بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام بساق کے ساتھ میں ہوں انم منظور حسین ناظرین انتخابات میں کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں دوہزار چوبیس جو ہے وہ تاریخہ سب سے بڑا انتخابی سال ہوگا اس پرس روس بھارت اور امریکہ سمیس چالی سے زائد ممالک انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اس اتباع سے دنیا کی نفذ سے زائد آبادی اس برس الیکشن کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرے گی جس سے دوہزار چوبیس انتخابات کی تاریخ رقم کرے گا تو اس سال ہونے والے انتخابات نہ صرف ان ممالک کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے بلکہ ان میں سے بعض ممالک کے لیے جن کے الیکشن کے نتائج جن کو عالمی سیاست کے لیے بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے سیاستی مبصرین کی نظریں بھی اس سال الیکشن پر جمع ہوئی ہیں اور سال دوہزار چوبیس میں چار عرب سے زائد عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے گی اور پولنگ سٹیشنز کا رخ کرے گی دنیا کی اکتالیس فیصد سے زائد آبادی اور مجموعی گھریلو پیداوار کے بیالیس فیصد کے نمائندگی کرنے والے ممالک کے ووٹرز کے پاس اپنے پسندیدہ لیڈرز کو منتخب کرنے کا اس سال ان کے پاس یہ موقع موجود ہے اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے صحیح ووٹ کا استعمال کرے اور اپنی پسندیدہ لیڈرز کو منتخب کر کے ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں ناظرین اس سال یورپی یونین کے ستائیس رکن ممالک بھی پارلیمنٹ کا انتخاب کریں گے تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتی اور ان کے رکن بہت متحارک ہو گئے ہیں جلسے جلوس اور ریلیا نکالی جا رہی ہیں اور الیکشن موہم بھی کی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف نے کل ننکانہ صاحب میں جلسہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیر پر اتنے ٹھپے لگانے ہیں کہ ان کو کسی اور بساکی کی ضرورت باقی نہ رہے اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زیدائی صاحب نے بھی سرگودہ میں جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مقابلوں تو صرف شیر اور تیر کا ہے کسی اور کو ووٹ دیکھ کر اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں اور ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے اور جو نقشہ ہمارے صاحب نے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال الیکشن میں آزاد امیدوار بہت اہمیت کے حامل ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نششتے جیتنے اور اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہیں اور ہم نظر تو یہی آ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد حکومت سازے میں آزاد امیدوار بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے سیاسی جماعتیں ابھی بھی آزاد امیدوار کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی حکمت عملی بھی اپنا رہی ہے دوسری جانب پی ٹی آئی اپنے نمائندوں کو لے کر بڑا ہی غیر یقینی کا شکار ہے کیونکہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جتنے کے بعد وہ ان کا ساتھ دیں گے یا لالچ کے باعث وہ کس اور پارٹی کو جوائن کر لے گے تو ناظرین کے اب آقے ہی نواز شریف کو بیساکیوں کے ضرورت ہے یا نہیں آج اس پر اپنے پرگرام میں بات کریں گے اور اسے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجزیہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ تمام پارٹیز اور ان کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تجزیہ کاروں کی بڑی کڑی نظر ہوتی ہے اب تک کس کی جو الیکشن مہی میں ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو رہی کون کیا ساتھ چل رہا ہے اس پر بھی اپنے پرگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سیاسی رہنما پیپلز پارٹی کے راو ساجد علی اور اسے کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ندیم شاہ تجزیہ کار ہیں تو سب سے پہلے سادی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے تو یہ جانا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے کس طرح یا ایریکینی کا شکار ہے ازاد امیدوار بڑا ہم کردارہ دا کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ازاد امیدوار بتائے ہیں اور پی ٹی آئی کا دیکھیں جی بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کی جماعت میں کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا دوسری بات ہے نو مئی کے واقعے کے بعد ہم کہیں گے کہ ریاست پاکستان جو ہے نا یہ سب سے پہلے سیاست الیکشن بات کی باتیں اب بھی جو چیز ہو رہا ہے جو ازاد لوگ آ رہے ہیں ان کو لوگ ووٹ ہوتے نظریات کے اور منشور کے ہماری پارٹی پاکستان پیپس پارٹی پائی جماعت ہے جو اپنے منشور کے ساتھ اس میدان میں اتری ہے اس منشور کے ساتھ ہم نے دس نقاط دی ہیں کہ فیوچر میں پرائم منسٹر انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے تو ہم اپنے منشور کے ساتھ دس نقاط دی ہیں جو ہم نے عوام کے خدمت کے لئے کہے ابھی تک کوئی ایسی جماعت نہیں جس نے اپنا کوئی منشور کی بات کر کے ہوں نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنا رونا رو رہے ہیں مجھے لکالا کیوں مجھے بھلایا کیوں اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کے سامنے کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ دیکھیں ہم نے بھی بڑی قربانییں شہادتیں عامریت کو فیس کیا پیپس پالٹی سے زیادہ کسی کی قربانییں نہیں ہیں لیکن پاکستان پیپس پالٹی میں جب بھی مشکل وقت آیا اس کے کارکن اور ان کے لیڈر ثابت قدم کھڑے رہے اور لیڈروں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کیا کہ لیڈر کے میں نے قربانی دینا ہوتا ہے تو جو یہ تھوڑا سا مشکل وقت آیا جو ان کا اپنا کیا ہوا ہے کہ دیکھیں ہر چیز ہے پاکستان پیپس پالٹی کے ساتھ جتنی بھی ظلم زیادتی ہوئی ہیں ہم نے کبھی ریاست کو نہیں تقسیم کرنے کی بات کی ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا ہے ہر دکھ کو سینے سے لگایا ہے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے ہمارے ساتھ ہر دور میں جو بھی زیادتی کی گئی ہے ہم نے فورم پہ ضرور اتجاد کیا ہے نہ ہم نے اداروں سے لڑائی کیا ہے نہ ہم نے ریاست سے لڑائی کیا ہے اس جمعہ نے جو بویا ہے وہ کاٹ رہی ہے اور نواز شریف صاحب جو یہ چاہتے ہیں کہ امپیر سارے جو پیچھ مجھے دی جائے اس پہ میرے علاوہ کوئی کھڑا ہی نہ ہو تو اس کا انشاءاللہ آٹھ فروری کو عمام میں اتنا شہور ہے کہ جو لوگ عمام کی خدمت اور عمام کا منشور لے کے آئیں گے میں ہنڈر پرسن کہتا ہوں کہ جس دن میرے ستائیس دسمبر کو بی بی کی برسی کے اوپر میرے چیئر مین نے پہلی انتخابی مہم کا آغاز کیا اور دس نقاط دیئے تھے اس کے بعد پاکستان پیپس پالٹی کی انتخابی مہم دیکھ لیں لوگ جوگ در جوگ ہمارے ساتھ لگ رہے ہیں جب ہم عمام کی بات کریں گے غریب کی بات کریں گے کسان کی بات کریں گے طالب علم کی بات کریں گے خواتین کی بات کریں گے اور یوت کی بات کریں گے تو جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے وہ اپنی لئے کچھ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں پاکستان ترقی کرے گا تو ہر جماعت ترقی کرے گی پہلے پاکستان ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ پاکستان پیپس پالٹی بہت اچھی پرفارمس کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے اور اس ملک کے لئے ہم چاہتے ہیں الیکشن آٹھ فروری کو خیریت سے ہو اور یہ عمام کا فیصلہ ہوگا پاکستان پیپس پالٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی ٹھیک ہے ندیم شاہ صاحب انتقالات میں کچھ روز باقی ہیں تو الیکشن کی گہمہ گہمی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں یقیناً گہمہ گہمی تو ہے اور ظاہر پلٹیکل پارٹیز انوال ہوئی ہیں جو میجر پلٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان پیپس پارٹی ہے مسلم لیگ ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے متحرک ہوئے ہیں اور مسلمی نون کے حوالے سے بڑی ایک جو مایوس کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے پورے جنوبی پنجاب میں کسی ایک خاتون کو جنرل سیٹ پر ٹکٹ نہیں دیا کسی اقلیت کو جنرل سیٹ پر ٹکٹ نہیں دیا اب دیکھیں ملتان جیسے ہے ملتان یہاں تقریباً 3.1 ملین یعنی 31 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں ڈسٹرک میں جس میں تقریباً کوئی آدھی آبادی خواتین کی ہے کسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ خواتین کو جنرل سیٹ پر کنٹیسٹ کرائے جبکہ یہ جماعتیں بات کرتی ہیں کہ جی اتنے پرسنٹ قومی اسیملی میں خواتین کی نشستیں ہم نے رکھ دی ہیں اپنے منشور میں آئین میں یہ تمام باتیں وہ کرتی ہیں اس حدہ مسلمی نون بھی کرتی ہے پورے جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی نے ایک زرتاج گل ہے ان کو وہاں ڈراغازی خان سے ٹکٹ دیا ہے خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ نظرانداز ہو رہا ہے دوسرا جو اقلیتیں ہیں اقلیتوں کو دونوں جماعتوں نے یہ فوکس کر لیا ہے کہ ان کو صرف مقصود نشستیں الارٹ کی جائیں گی جنرل سیٹ پر کسی پارٹی نے آج تک ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت چونکہ ایک ایسے فیس سے گزر رہا ہے انتہا پسندی کا جو صورتحال ہے پورے ملک کو درپیش ایک چیلنج ہے جو ٹرورزم کا ہے تو اس کے اگر پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ جو نشستیں ہیں جنرل مضیح یہ سیپرٹ الیکٹوریٹ نہیں ہیں جنرل مضیح جو الیکٹوریٹ ہے تو اس پر خواتین کو نمائنگی دی جائے خواتین کو ٹکٹیں بھی دی جائیں اور اس سے یہ ہوگا ایک تو آپ کی سیاسی جو گہمہ گہمی ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی سرگرمیاں زیادہ ہو جائیں گی جب خواتین کا ایک پورا ٹائر انوالف ہوگا اس میں سیاسی عمل میں ایک الیکشن کے عمل میں تو اس سے یقیناً ایک صورتحال مختلف ہوگی ٹھیک ہے راو صاحب میں تھوڑے سا انتہائی میرے قابلے طرح میں دو باتوں کا اضافہ کر دوں بڑے اچھے انہوں نے پوائنٹ وہ کی ہے پاکستان پیپس پارٹی نے ساؤت پنجاب میں خاص کر ملتان سے یہ دوسری دفعہ رویعت رکھی ہے اقلیت کے پہلے بھی ہمارے امنیت نوید آمید جیوہ صاحب مقصود سیٹوں پر ہے نا مقصود اور جنرل پہ میں جنرل پہ بھی بتا رہا ہوں جنرل پہ بھی ایک ملت دے جنرل پہ ہم نے خواتین میں راجن پور سے انہیں گی نشست پہ شازی آبی صاحبہ لڑ رہی ہیں صاحب کا ایم پی ہیں اور ہماری شعب خواتین کی ہے جنرل سیٹوں پر ہیں جنرل سیٹ پہ راہیل ٹوانا صاحبہ لڑ رہی ہیں چوک مونڈے کوٹ اددو کی ہمارے جنرل سیٹ پہ روبینہ گردیزی صاحبہ کبیر والا سے تین نشان پر جنرل نشست پہ لڑ رہی ہیں پیپس پالٹی کی میں آپ کو بات کروں ملتان سے کوئی نہیں ہے نہیں سر میں تو ملتان تو ہمارا ساؤت کی بات ہو رہی ہے نا ایک زلے کی تو نہیں ہوتی نا ہمارا جو کوٹہ رکھا گیا سب سے پہلے پاکستان پیپس پالٹی نے دیا ہمیں ساؤت کے اگر آپ پھر کاؤنٹ کریں نا ووٹر خواتین کتنی ووٹرز ہیں پھر آپ اس کے علاوہ میں بھی اب بات مکمل کر رہا ہوں اس کے بعد ہم نے ساؤت میں شپیشل سیٹ پر جنرل پہ بھی پیپس پالٹی نے جتنا خواتین کو جنرل نشستوں پہ میں بات کروں تو سب سے زیادہ کیپی جیسے صوبے میں بھی جہاں یہ نہیں سمجھا ہماری چار خواتین نیشنل اسمبلی کی جنرل کی اس پہ لڑ رہی ہے سندھ میں دیکھ لیں شازیہ مری سے لے کے نفیصہ شاہ تک اور اب ہم نے نتاشا دولتانا کو اینے پہ بھی جنرل نشست پہ دی ہے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرا اقلیت کا آپ کے سامنے کہ جنرل نشست پہ ہم نے کوشش کی تھی کہ جیوہ صاحب جنرل نشست پہ لڑیں لیکن ان کی کانسوچینسی سیٹ نہیں ہو رہی تھی اب جدر سے میرا چیرمین لڑ رہا ہے لاہور اینے ایک سو ستائیس وہاں ستاون ہزار ووٹ جو کاسٹ ہوتا ہے وہ کرسچن برادری کے اقلیت کا ہے اور ان کی نمیندگی انہوں نے میرے قائد کو چنائے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ شاہ صاحب بھی ہوں گے اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے کہ ادھر ایک بڑے مارجن کے ساتھ اقلیت کے ساتھ ہم وہ جیتے ہیں اگر آپ جب ایک اقلیت کے نمیندے کو جنرل سیٹ پر نامزد کرتے ہیں تو ہندو مسلم کرسچن سب مل کر اس کمپین کا حصہ بنے ہماری سینٹ میں بھی یہ پہلی رویت پیپس پارٹی نے رکھی ہے پہلے پیپس پارٹی نے رویت رکھی ہے سینٹ میں کوئی اقلیت کو اتنا نہیں ابلائیت جتنا ہم نے ہندو کرسنا کولی صاحبہ اور انور لال دین کرسچن بلکل ٹھیک ہے پیپس پارٹی نے اور اب ہاں ایک اور میں آپ کو بتانا سکھ کمیونٹی کی ایک ہماری پیپس پارٹی کی کے پی سے جنرل نشست پہ اور ینگ خاتون یوت کی نمیندگی کر رہی ہے ہم نے اس حلقے میں اپنے جیتے ہوئے کینڈیٹ کو اٹھا کے اقلیت کا ممورت تو اس کو انہے پہ لڑایا تو میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فقر ہے کہ یوت اس دب ہم نے اتنی نوجوان اب آپ کراچی کی سیٹے بھی میں بتاؤنا تو ہمارے ینگ یوت لڑکے لڑکیں لڑ رہی ہیں دو تو میری بیج فیلو میری چھوٹی بہنیں جو عریبہ سید صاحبہ اور بہت پیپس پارٹی نے اس دبا میری چیئر مین نے آسفہ بی بی نے بڑا کردار عزا کیا یوت اور خواتین اور اقلیت کو ہم نے بہت ابلائز کیا ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ندین صاحب شاہب الیکشنز مہم بھی جانا ہے کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ ایفیکٹیو الیکشن مہم کس کی رہی ہے یا آگے جو چل رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے ایفیکٹیو کیا مطلب اس میں جو بہت اچھے طریقے دیکھیں اس میں جو ہے نا ظاہر ہے یہ جنوبی پنجاب ہے یہاں پر تقریبا 45 کے قریب نیشنل اسمبلی کی نشستیں ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو پاکستان یا اسلام آباد میں جو سیاست کا تائین ہوگا وہ جنوبی پنجاب کے بغیر نہیں ہو سکے گا 45 is a big number of electorate جو legislative ہیں legislators ہیں ان میں 45 کے قریب ہیں اور اسی طرح ہنڈرڈ کے قریب صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی میں تو آپ اس میں اندازہ یہ کریں کہ یہاں پر ایک طویل عرصے سے ایک سرائکی صوبے کی بھی بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب ابھی پچھلے دنوں بہاول پور آئے ہیں انہوں نے سرائکی میں تقریب کی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس خطے کا جو temperature ہے وہ کیا بننے جا رہا ہے یہاں tempo کیا بن رہا ہے سیاسی activities کے حوالے سے شہباز شریف صاحب بھی اس میں مجبور ہو گئے کہ وہ اس میں سرائکی میں ان کو نہیں آتی تھی لیکن انہوں نے پوری کوشش کی بات کی اور اپنا پیغام اس میں دیا لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش ہے تو یقیناً اس میں جو جتنی سیاسی activities ہو رہی ہیں political parties کے حوالے سے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مصبت پہلو یہ ہے کہ لوگ اس میں involve ہو رہے ہیں لوگ جس میں involve ہوتے ہیں اب message جب involve ہوتی ہے ووٹر involve ہوتے ہیں تو اس کے نتائج یقیناً جو ہے نا وہ ایک اکثریت کے لیے عوام کے لیے بہتر اس کے نتائج نکلتے ہیں اور یہ یقیناً چلتا رہے گا ابھی چند دن باقی رہے گئے ہیں پولنگ میں آٹھ فروری کو پولنگ ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو momentum ہے مزید زیادہ بہتر ہوگا جو چھوٹی بڑی برادریہ ہیں مختلف جو مطلب تینوں چیزوں پہ کام ہو رہے ہیں نا ایک کو پارٹی کا ووٹ بینک ہے دوسرا امیدوار کی اپنی ذاتی جو social اس کی grouping ہے اب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ noon league زیادہ effective رہی ہے ہاں نہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کون سی پارٹی زیادہ متحرک میرا خیال ہے تمام جو ہے نا پورے fully engage ہیں people's party ہے noon league ہے even پی ٹی آئی ابھی تک نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ پر اور ان کے جو ہے وہ امیدوار ان کے زیادہ تر کے قاغذات فاتنان زدگی مسترد بھی ہوئے ان کو اپیل کا بھی رائٹ دیا گیا لیکن وہ اس میں کوئی defend نہیں کر سکے اپنے اس پہ وہ جو ان کا وہ رائٹ تھا تو اس میں میرا خیال ہے people's party کی ابھی جو بڑی activity ہونے والی ہے وہ کل جو جمعہ ہے اس میں وہ بلاول بھٹو صاحب آصف علی زرداری آصفہ بھٹو یہ یہاں آ رہی ہیں اور اس سے ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک big momentum جو ہے نا وہ یہاں نہ صرف ملتان میں بلکہ پورے جنوبی پنجاب میں کیونکہ یہاں ایک people's party کو جب بھی حکومت ملی ہے انہوں نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے بڑے خصوصی انہوں نے اقدامات بھی کیے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر جو کسان طبقہ ہے اس کے relief کے لیے جو خاد ہے بیج ہے اس میں کسان کو بہت relief نہیں ہے تو اس لیے جنوبی پنجاب کے عوام جو ہے وہ زیادہ اس میں involve ہوں گے اور یقین یہ ایک بڑی activity ہوگی جمعے والے دن لوگ بھی دیکھیں گے اس میں لوگ آئیں گے تو اسی طرح جو ہے نا تمام باقی جماعتیں ابھی مسلمی قنون کا شاید اگلے آئندہ دنوں میں ان کا بھی یہاں پر جلسے کا ہے program اس سے بھی یقیناً ایک جو political momentum ہے for democracy for elections تو اس کے لیے ڈیتر ہوگا اور اچھا ایک جو ہے نا لوگوں کو ایک involvement بھی ملے گی لوگوں کی تربیت بھی ہوگی training بھی ہوگی اور اس میں لوگ سیاسی سرگرمیوں میں زیادہ اپنا ایک کردار ادا کر سکیں گے ٹھیک ہے راو صاحب آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ ground reality ہم نے دیکھا کہ بدل گئی ہے بہت سے تجزیہ کار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نون لگ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اتنی سیٹس جیتے گی پھر people party کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی صدر زدداری صاحب ہوں گے پی ایم نواز شریف صاحب ہوں گے جبکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے کالم نگار بھی اس پر لکھ رہے ہیں ورائی صاحب نے بھی لکھا اور فیصل واوڈا بھی اس پر یہی ان کا کہنا ہے تو کیا آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں جی ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے مجھے سب سے بڑا اپنا سریکی صبح ساؤتھ پنجاب کی جو امام ہے اس میں بڑا شہور ریسٹ ہے میں کیونکہ انتخابی مہم میں چیئرمن صاحب کے ساتھ رہا ہوں میرے چیئرمن نے سب سے پہلے بھاولپور بھاولپور کے بعد ایک تاریخی جلسہ جی سے کہتے ہیں خانپور حالانکہ وہ ایک زلہ رحیم یارکھاں وہاں تھا ریکارڈ آپ موسم بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو تاریخی جلسہ کوٹ عددو کا ہوا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ میرے چیئرمن نے پاکستان پیپس پوالٹی کی جب بھی گورنمنٹ بنی ہے اس میں سریکی صبح کا بڑا کردار ہے کہ سندھ سے جیت کے آتے ہیں تو یہ جو بڑی پیاری شاہ صاحب بات کر رہے تھے لیکن میری عمام میں بڑا شعور آ گیا میری عمام کو بڑا بے وقوف بنایا صبح کے نعرے مار کے اچھا صبح محاذ والوں کا میں آپ کو اس پرچی کو آٹھ فروری کو لوگ اپنے شعور کے فیصلے سے جو صبح کے نام پہ ہمیں بے وقوف بناتے نا ان کا اتصاب کا دین ہے آٹھ فروری صبح محاذ والوں کا وہ اتصاب ہوگا اور خاص کر اس مسلم لیک نون کا کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی نے جتنی سریک کی صبح کے لیے کافشیں کی ہیں کسی جماعت نے ایمانداری سیسے کلدار آدھانے کیا کاش ہماری اکثریت ہوتی جب ہم جیت کے سینٹ اور صبح سے لکھ لیتے صبح کی قرارداد میں ہمارے ساتھ نون لیگ نے منافقت کی انہوں نے شرارت کرنے کے لیے دو صبحوں کی قرارداد کرا دی بھاول پورا میں ہم بھائیوں کو لڑانا چاہتے تھے لیکن میں انشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا ہے ہمیں ایک ضرور ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم سیاست میں سب سے پہلے عزت کو رکھتے کہ عزت اترام اور مفامت سے چلتے تو پیپس پارٹی سے اچھا کوئی پرفام نہیں کر سکتا ہمیں نواز شریف کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی بھرپور طریقے سے الیکشن جیت کر اپنی حکومت بھی بنائے گی اور جو ہمارے منشور کے ساتھ جن کا ملتا ہوا ہمارے ساتھ منشور ہوا ہم ضرور ان کو اپنے ساتھ ملا کے یہ گورنمنٹ میں شیئر دیں گے ہمارا ایک ہی نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان کسان مزدور تالیب علم یوت خواتین نوجوانوں کو ان کا حق دینا پاکستان کی ترقی ہم سب کی ترقی ہے اس مملکت کے لئے اگر وفاق کی جماعت کوئی ہے تو وہ پاکستان پیپس پارٹی ہے اور جب بھی سند خاص کر جو ساؤت پنجاب ہے جیسے کہتے ہیں کراچی سب کو چلا رہا ہے ساؤت پنجاب کی زراد پورے پاکستان کو چلا رہی ہے تو جب بھی ہماری آٹھ سے تیرہ تک کی حکومت دیکھ لیں جو ہم نے بمپر کرائے اس لیے ہوئے اچھی اجناس کہ ہم نے کسان کو اس کی محنت کا معافضہ سائی دی ہے پاکستان پیپس پارٹی اور اب ہم نے جو کسان کارڈ کا یہ نعرہ نہیں عمل ہے جو ہم سند سے کرتے آ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے تین سو یونٹ کیسے فری دیں گے وہ لازمی ہم نے ہم نے سند میں بھی پینلز دی ہیں اس لیے کہ ہمیں بجلی سے ہٹ کے جو دھیات ہیں اس میں ہم نے خود انرجی دی ہے کہ تاکہ لوگوں گھر میں بلپ پکھا اور یہ چل سکے غریب کے گھر کا تو انشاءاللہ ہم کسان کو بھی اس کا حق دیں گے اور سب سے زیادہ میرے چیئرمن جو توجہ دے رہا ہے وہ خاد اور بیچ اور کسان کی جو محنت ہے نا جب اس کا وقت آتا تو وہ کرزے میں دبا ہوتا ہے ہم نے اس کو یہ سبسیٹی اور اس کو رلیف دینا ہے کسان کارڈ پر اور دوسرا کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی کاشتکاری کرے وہ اس زمین کا سینہ چیر کے ہمارے لئے جناس پیدا کرتا ہے تو کسان کو بھی حق ملے گا ہمیں نواز شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم بھرپور اکثریت سے آئیں گے اور جو ہمارے منشور جن کا ہمارے سب ملتا ہوا انہیں ہم ضرور دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے راو سب ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کو کسی بساکی کی ضرورت نہیں ہے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بلاول بٹر زہدارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ تیر اور شیئر کا ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار ان کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنائیں گے نون لنگ اپوزیشن میں آئے گی اور یعنی کہ ووٹر سپورٹر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں اور اگر پی ٹی آئی سے آزاد امیدوار جیتا ہے تو ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے جی بات ہے ہم نے سب سے پہلے کچھ لوگوں کی سوچ جو ہے نا اس ملک میں کچھ لوگ سیاست کسی کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بنائیں گے ہم سیاست پاکستان کی عمام کو جنہوں کی پرچی سے فیصل ہوتا ہے ہم نے ان سے رابطہ کیا ہوئے تو جو آزاد اگر کسی کا کسی ہلکے کا ووٹر اگر اپنے نمیندے کو آزاد چنتا ہے تو ہم اس کو اترام کریں گے اگر وہ گورنمنٹ کے حصے دیکھو وہ عمام کی پرچی سے آیا کسی اور پرچی سے نہیں آیا کیونکہ پی ایم ایل نون کو ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ عمام سے رابطہ نہیں کرتے وہ ہمیشہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ قوت ہی نہیں اب کوئی قوت نہیں قوت سب سے بڑی جو ہے نا وہ پاکستان کی پچیس کروڑ عمام ہے جس کی پرچی یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنا اقتدار اپنے مقدر کا فیصلہ یہ مقدر ہے کہ ایک اچھا حکمران آئے گا تو ہر کسی کی ہوتی ہے میں پرچی اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرے لیے اس ملک کے لیے کام کرے تو ہم کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں ہم پکچیس کروڑ عمام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پچیس کروڑ عمام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیوچر کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں شاہید ظلفکار علی بھٹو سے لے کر بینظیر بھٹو تھا بھٹو صاحب نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا بھٹو صاحب نے تیہتر کا آئین دیا بھٹو صاحب نے مزدور کسان کو اس کا حق دیا آج بھی اگر مزدور کو جب ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو پنسل ملتی ہے تو وہ بھٹو کا کار جہیز فنڈ تھا وہ بھٹو صاحب کا تھا مزدور کا اس کے بعد بی بی آئی بی بی نے اس ملک کو ایٹمی ٹیکنولوجی دی آج ہم اپنے بڑے فقر سے اپنے تیاروں پر کہتے ہیں وہ ایٹمی ٹیکنولوجی بی بی شہید لائی بی بی شہید کا یہ تھا کہ میرے گاؤں میں بجلی آئے میرے گاؤں میں سوئی گیا سڑکیاں آئے بی بی نے یہ ویزن دیا تھا پیپلز ورکس پروگرام بنا تھا ایٹی ایٹ میں جس ڈسٹک کی بورڈ بنا تھا تو اس کے ذریعے ہر زلے میں کام ہوا تھا گلی گلی میں کام ہوا تھا اس کے بعد ہم آئے نائنٹی تھری میں ہم نے بہت کچھ کیا بی بی شہید رانی نے رکاوٹوں کے باوجود دوہزار آٹھ میں موقع ملا ہم نے پاکستان کی حیسائن کو آصف علی زرداری اور صحیح یوسف رضا گلانی صاحب نے حیسائن کو اصل صورت میں بھال کیا اور پوری وہ دی بے نظیر کارڈ لائی ہم نے سوات میں پرچم لڑایا پاکستان کا ٹیروریزم کا مقابلہ کیا اور ہم نے مفامت کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود کچھ چیزیں تھی ہماری جس سے ہم بندے ہوئے تھے ہم نے پوری کوشش کی آج آپ آٹھ اور تیرہ کم ان بقائے سالوں سے مقابلہ کر لیں سب سے زیادہ کرزے کم ہمارے جبکہ پاکستان کا پرچم دہشتگردی ٹیروریزم وہ تھا اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایک ایسا وقت بھی آیا جب لوگ تانہ مارتے ہیں ہم کوئی امریکہ کے غلام نہیں ہیں ہم نے آٹھ مہینے پریزیڈنٹ امریکہ نے جب تک معافی نہیں مانگیا ہم نے نیٹو کی سپلائی روکی اور اس کی سزا بھوکتی ہم نے ایران سوئی گیس سی پیک اور نیٹو سپلائی روکنے کی سزا بھوکتی اور سب سے بڑی سریکی صوبے کی سزا بھوکتی ایک پرائیم منسٹر گھر آیا زرداری صاحب کو کیسز بنے لیکن ہمارا یہی ہے کہ پاکستان یہ الیکشن جو ہے نا یہ بڑا شعور والا الیکشن ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی قوم اپنے مقدر کے لیے ایک اچھا حکمران چننے جا رہی ہے اور وہ بلاول بھٹو سرداری صاحب ٹھیک ہے ندیم سیشہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ فیوری ہے ہماری یوت اس طرح سے وائبرنٹ نظر آ رہی ہے اور اگر نہیں نظر آ رہی تو ان کو انگیج کرنے کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو اب تک صورتحال ہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں میڈیا پر دیکھیں اخبارات میں دیکھیں فیزیکلی ایکٹیوٹیز جیسے پلٹیکل ہو رہی ہیں اس میں دیکھیں یوت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلی چارج ہے اور وہ انوالو ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ جو ایک خاموش ووٹ جس کو کہا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے خاموش ووٹ اس کا بڑا ایک کردار ہوگا جو آٹھ فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں امیدواروں کے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے ان کا بڑا ایک اہم پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے آٹھ فروری کو ہی پتہ چلے گا دیکھیں اس میں جو پی ٹی آئی کا صورتحال ہے نا بطور صحافی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ان کو مختلف حوالوں سے اگر کوئی چینل پر کوئی ان پر ہے کہ بھئی وہ اس طرح سے ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے وہ اس وقت سب سے بڑا ذریعہ ان کا ہے سوشل میڈیا کا تو وہ سوشل میڈیا کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہاں سے اپنی کیمپین کر رہے ہیں اپنے امیدواروں کی جن کے نام ہیں ان کے وہ اپنا جو ان کے انتخابی نشان ہیں وہ اس پر وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں اگر یہ اس کو جیسے اگر کوئی حالات سازگار رہے تو یقیناً وہ یوت جو ہے وہ اس کا ایک بڑا کردار ہوگا اور ہونا بھی چاہیے اور اس کا جو ایک خاموش ووٹ ہے اس کا اس ریسیئن میکنگ میں آٹھ فروی کو پتہ لگے گا بڑا اہم کردار ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے اچھا ردیم شاہر صاحب ابھی میں نے راو صاحب سے ایک سوال کیا کہ بہت سے تذیعہ کار اس پر بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح نون لگ اسنی سیٹس لے گی اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی صدر زرداری صاحب ہوں گے پی ام نواز شریف صاحب ہوں گے تو فیصل واورہ صاحب نے بھی اسی طرح کی قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وڑائی صاحب نے بھی اس پر ایک کالم لکھا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لگ نون کا جو ایک حکومت سازی کی جو اتحادی ہوں گے وہ مختلف ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے حکومت سازی کے اتحادی مختلف ہوں گے بساً اگر آپ ایک بادی و نظر سے دیکھیں تو اس وقت پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے کیونکہ پیپلز پارٹی میں وہ اس قسم کا ایک جو ریٹیلیشن نہیں ہے جو مسلم لگ نون کی طرف سے مثلا سامنے آ رہا ہے ان کی تقریروں میں اور ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے تو یہ ایک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت سازی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے اتحادی مختلف ہوں گے ممکن ہے ان میں بلوچ کومپرس بھی ہوں کچھ سندھ سے لوگ بھی ہوں پنجاب سے ہوں جنوبی پنجاب سے بھی ہوں تو اس طرح سے جبکہ مسلمی نون جو ہے ان کا جو ہے وہ مختلف ان کے جو حکومت سازی کے اتحادی ہے وہ مختلف ہوں گے اس میں ایم کی ایم بھی ہو سکتی ہے بلوچستان سے بھی کوئی جماعتیں ہو سکتی ہیں تو یہ اس طرح یہ جو اگلی حکومت بنے گی وہ کسی ایک جماعت کی منڈیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک اس طرح سمجھ لیں کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی اور اس میں مختلف مختلف اتحادی بھی ہوں گے اور مختلف سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی ان کا ہر ایک کا اپنا ایک کا شیئر ہوگا اور وہ پھر اس میں جس کو اکثریت ملے گی تو وہ پھر یقیناً اس میں جوڑ توڑ شروع کرے گا ایک عمل جو ایک سیاسی عمل جو ہوتا ہے جوڑ توڑ کا حکومت سازی کی حوالے سے تو وہ اس میں وہ کریں گے ٹھیک ہے ناظرین انتخابات میں ہیں وہ قریب میں ہیں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں تمام پارٹیز متحرک ہو گئی ہیں الیکشن مہم بھی جاری ہے اور تمام پارٹیز اپنے حق پر بات کرتی ہیں اپنے منشور اور عوام کے لیے کیا کریں گی اس پر بات کرتی ہیں لیکن وہی پر میں نے بتایا کہ تجزیہ کاروں کا تجزیہ ان کی رائے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتی ہے ابھی ایک تجزیہ کار عمران علی خان صاحب ہم نے جوائن کیا ہے اسلام علیکم عمران خان بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آٹھ فروری الیکشن کا دن ہے کچھ دن باقی رائے گئے ہیں سیاست کی اور الیکشن کی گہمہ گہمی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھا جائے تو الیکشن کی گہمہ گہمی تو روج پر ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ پچھلے جو الیکشن تھے جیسے اس وقت ماحول تھا وہ نظر نہیں آرہا ابھی تک ٹیمپو نہیں بن پا رہا اس میں ایک اور وجہ بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں ابھی تک ملک میں فلان ہونے اوور ٹیک کرنے والے یہ ایک معاملات ہیں کہ ایک افواہوں کا بازار گرم ہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں اس میں جو افواہیں جو پھیلا رہے ہیں ان میں بھی ایک ہماری جو پہلے حکومت میں رہ چکے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پہلے جو پارٹی اقتدار میں رہی ہے وہ پارٹی اس وقت کہنا میں گمراہ کر رہی ہے لوگوں کو کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے لیکن الیکشن ہونے ہیں ہر صورت ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ تو اس وقت الیکشنز میں دیکھا جائے تو نہیں ہے کیونکہ ان کا تو انتخابی نشان ہی نہیں ہے ان کا لینا دینا بھی نہیں ہے اور وہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں اس وقت الیکشنز سے تو وہ یہ پھیلا رہے ہیں افواہیں جی کہ ہم الیکشنز تو ہونے ہی نہیں ہیں الیکشنز نہیں ہونے تو اس پہ لوگوں میں ایک بدگمانی پیدا ہو رہی ہے کہ جی شاید الیکشنز ہوں گے ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں جب بھی جہاں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز ہوں گے تو برحال الیکشنز ہونے ہیں سپریم کورٹ کہہ چکا ہے الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے اس میں کچھ وجوہات ضرور انہوں نے بتائی ہیں کہ جی اگر انتخابی نشانات تبدیل ہوں گے تو پھر الیکشنز تاخیر کا شکار ہوں گے کیونکہ دوبارہ ہمیں پرنٹنگ کروانی پڑے گی ڈالک پیپرز کی لیکن الیکشنز ہونے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ الیکشنز پوسپونڈ ہو جائیں گے وہ نہیں کہا جا رہا اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہمیں چاہیے کہ جو چل رہا ہے یہ الیکشن پروسس ہے اسے چلنا چاہیے سموتلی یہ ایک ہماری جمہوریت کے لئے بہت ضروری ہے ہماری جو جمہوری نظام کے لئے اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو اس جمہوریت کے لئے الیکشن ضروری ہے اور یہ تسلسل ہمیں چاہیے جمہوری تسلسل کے ساتھ ہی ہم اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اور اس ملک کو آگے لانے کے لئے ہمیں چاہیے کہ الیکشن ہو اور پور امن ہونے چاہیے اس وقت جو الیکشنز کے حوالے سے چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اسلامباد میں یونیورسٹیز بند کیے گئے تعلیمی ادارے بند کیے گئے تو اس پر بھی افواہوں کا ایک بازار گرم ہو گیا سرگرم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو رہے دہشتگردی کے خطرات ہیں آل دو بہت سے خطرات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی الیکشنز ہونے ہیں ہر صورت آٹھ پروری کو الیکشن ہوں گی باقی ہم دعا گو ہیں کہ پور امن الیکشن ہو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی الیکشن ہوں گے لیکن خونی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پور امن ہوں گی الیکشنز کامیابی سے اترائے گئے اچھا عمران خان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک جتی بھی الیکشنز مہم کی جا رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ ایفیکٹیو الیکشن مہم کس نے کی کیا کہیں گے کونسی جماعت ہے کتنا اچھا کر رہی ہے ابھی تک تو دیکھا جائے جو الیکشن کیمپین میں آپ کو جو نظر آئے گا پنجاب میں آپ نے پچھلے جنہوں دیکھا بلاول بھی کافی ایکٹیو ہیں ان کا بہت اچھا وہاں پہ جو جلسہ تھا وہ ایفیکٹیو تھا دیکھا جائے کیونکہ پبلک گیڈرنگ وہ اچھی کٹھی کر رہے نون لیگ بھی اچھی کٹھی کر رہے جو اس وقت اون گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے وہ آپ کو جو پچھے جو ہمارے اقتدار میں دوہزار اٹھارہ میں آئے تھے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے سوشل میڈیا کی حد تک بہت ہے وہ اس وقت ایک جلسہ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ نو مائی کے واقعے کے بعد وہ لوگ آئیسولیٹ ہو چکے ہیں ان کے پاس تو ان کا سمبل بھی نہیں ہے ان کا سمبل نہیں ہے لیکن آج بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی کی جو ویب سائیڈ ہے وہاں پر ہم جی اپنے کینڈیڈیٹ کا نام اور ان کا جو نشان ہم الارٹ کیا جائے گا وہ ہم جاری کریں گے اور لوگ انہی کو ووٹ دیں آپ لوگوں نے اس کو نہیں دینا فلان پارٹی کو نہیں دینا فلان کو پی ٹی آئی والے خود گیر یکیری کا شکار ہے انہیں خود نہیں پتا کہ ان کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ جیتنے کے بعد ان کا ساتھ دیں گے یا کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں گے اب یہ ہو رہا ہے کہ میرے خیال میں وہ خود اس وقت اتنے زیادہ ششوں پانچوں میں مبتلا ہیں اوروں کو بھی کنفیوز کر کے یہ الیکشن کا پروسس وہ سبتاز کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا اب یہاں پر وہ کل تک ایک ہمارے جو لیڈر اس وقت الیکشن پروسس سے باہر ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فلان بھی ڈاکوے فلان بھی ڈاکوے اب وہ خود کے نامے عدالتوں سے کہنا میں ان کے خلاف سب پروو ہو چکا ہے کہ وہ خود کے نامے کافی سارے irregularities میں involved ہیں تو اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو ایک تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا آپ کو حتمی طور پر مذاکرات کرنے چاہیں کل تک آپ نے کچھ ہمارے سیاسی جماعتوں سے کہا جی میں ان سے ہاتھ نہیں ملاوں گا یہ بھی ڈاکوے ہیں اب پچھلے دو چار دن پہلے ان کی یہ بات ہے یہ پیشی پر انہوں نے کہا جی میں تو انیس ماہ سے مذاکرات کا انتظار کر رہا ہوں سیاستدان مجھ سے بات حالانکہ وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان سے جب بھی کہا گیا جی آپ آئیں ٹیبل ٹاک کریں تو وہ ٹیبل ٹاک کے لئے بیٹھتے ہی نہیں ہیں اور پہلے ہی ایسی بات شرط رکھ دیتے جسی مذاکرات ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو آج وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ مذاکرات کے لئے ہر وقت تیار ہوں اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے تو آج اپنے کینا میں جو موجود ہیں اون گراؤنڈ لیڈرز ان کو کہیں جائیں آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ملیں آپ پولیٹیکل پارٹیز سے بیٹھ کے نیگوسیشن کریں آپ آتے لیکن آپ لوگ نہیں آ رہے آپ کو ایون زرداری صاحب نے بھی کہا کہ آپ آئیں بیٹھیں پچھلی گورنمنٹ میں بھی لوگوں نے کہا کہ خواجہ آصف ہو گئے بہت سے لوگوں نے کہا آپ کو بیٹھنا پڑے گا سیاستدانوں کے ساتھ لیکن وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا نہیں آپ عدلیہ میں جاتے تھے آپ عدلیہ کے کندوں پر سوار ہو کر آنا چاہتے تھے لیکن آپ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے یہ ایک ہمارے جمہوری عمل میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک رکاوٹ ہے آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور مذاقرات کی ٹیبل پر ہی آپ کے مسئلے حل ہوں گے اب آپ کا انتخابی نشان نہیں آپ بغیر انتخابی نشان کے جارے ہیں اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت سیٹی آئیں گے آپ ریزرب کوٹے سے بھی محروم ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو انتخابی نشان نہیں آپ کو ریزرب کوٹہ بھی نہیں ملے گا اب آپ حکومت بنانے والی وہ پوزیشن نہ بتائیں آج بھی آپ نے لوگوں کو ایک خواب و خیال میں رکھا ہوا ہے کہ حکومت تو ہماری ہے ووٹ بینک آپ کا آپ کا نہیں ہے ووٹ بینک اب ووٹ بینک عوام کا ہے عوام کی جو مرضی ہوگی وہ اس کو لائیں گے ہاں سوری ٹو سی اگر آپ یہ دیکھیں عوام لاتے ہیں آپ کو بھرپور اکثریت دے رہتے ہیں لیکن آپ تو پھر بھی سسٹم سے آؤٹ ہیں پانچ چھ سال کے لیے آپ کو نا اہلی ہے تو آپ اس ملک کو چلنے دیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوں تو یہ ملک کہنا میں بہت اچھا ہے اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں اچھا یہ جمہوری نظام میں بھی انہیں خامیہ نظر آنے لگ جاتی ہیں اور ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے جب آپ خود تھے چار سال آپ نے کیا کیا آج ووٹر بھی ان سے سوال کر رہا ہے جب وہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں کہ آپ نے کیا آپ نے ہمیں پچاس لاکھ گھر دے دی کیا آپ نے ایک کرون نوکریاں دے دی ہیں آپ نے کیا ساڑھے تین سو ڈیم بنا لیا ہے کیا آپ نے جو ایڈوکیشن ایمرجنسی کا کہا تھا کیا آپ نے وہ ایمپلیمیٹ کر لی آج ووٹرز کے پاس یہ ایک صاحب کا ایک طریقہ ہے یہ جو الیکشن ہے لوگ بھی اپنا غم و غصہ نکالیں گے آل دو مہنگائی ایک ایسا فیکٹر ہے جس پر وہ دوسرے پولیٹیکل پارٹیز سے بھی پوچھیں گے کہ جی آپ نے کیا کیا ہمارے لی اس وقت جو خوفناک طور پر جو لوگ اس وقت پریشان ہیں سیاستدان بھی ووٹ مانگنے جا رہے ہیں وہ بھی اس وقت جواب سامنا کر رہے ہیں ایک رد عمل کا عوام گی مہنگائی کا جو رد عمل ہے اور بے روزگاری جو اس وقت حالات بنے ہیں اس رد عمل کا وہ لوگ سامنا کر رہے ہیں لیکن اس کا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو چار سال ہے وہ ایک بنیاد تھی وہ تسلسل تھا جو کہ ان پر آیا آپ نے ایک اتنا سخت شرائط کے ساتھ آئی میں اس کے ساتھ مہائدہ کیا اس مہائدے کے الٹی میٹلی جو ہے اثر عوام پر آیا اس کا امپیکٹ اس کا آئندہ حکومتوں پر امپیکٹ آیا اور وہ ہمارا جو معاشی جو ڈیمیج ہویا ہے ہمارا جو نقصان ہوئے وہ ناقابل قبول ہے آپ کو بتا رہا ہوں آج ہمارا جو ڈالر جو دو سو اٹھتر اناسی پر چلا گیا اس میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اگر پچھلی گورنمنٹ گئی تھی چھوڑ کر تو وہ ایک سو اٹھ دیس بیس پر چھوڑ گئی ہے تو آپ نے تو ایک الٹی میٹلی آپ دیکھیں کہاں چلا گیا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جی ڈی پی دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں ہماری کہاں تھی اور آج کہاں ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت ریفارمز کر لیا ہم بہت تبدیلی لے آئے ہیں سسٹم میں لیکن نہیں نظر آئی عوام کا یہ رییکشن بنتا ہے جیسے یہ الیکشنز قریب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیڈرز زمین پر آ جاتے ہیں ویسے وہ رہتے ہیں آسمان پر ہی ہیں لیکن لیڈرز کا عوام کے ساتھ ناتا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان سے ووٹ لینا ہے وہ جواب دے ہوتے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں یہ سسٹم کی ایک خوبصورتی ہے اس جمہوری نظام کی کہ آپ نے اب تو سر جواب دینا پڑے گا اب جواب وہ دے رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں سیاستدان آپ جتنا مرضی انہیں برا بھلا کہیں لیکن وہ لوگ جواب دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے عوام میں جانا ہوتا ہے عوام سے انہوں نے ووٹ لینا ہے ان کی ہی وہی عوام ان کے لئے سیڑھیاں ہیں وہ سیڑھی چڑھ کر ہی وہ کے نام اس اقتدار کے تخت پر بیٹھتے ہیں جب وہ اس تخت پر بیٹھتے ہیں تو جب وہ اترتے ہیں تو پھر دوبارہ انہیں اسی عوام کے پاس جانا ہوتا ہے جو بھی پولٹیکل پارٹی آپ دیکھ لیں ایون نواز شریف بھی جا رہے ہیں تو وہ بھی عوام میں پبلک میں جا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا پچھلا مینی فیسٹو کیا تھا پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے تو وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا پچھلا مینی فیسٹو کیا تھا ہم نے کیا کیا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اون گراؤنڈ کچھ دکھانے کے لئے لے کر جا رہے ہیں ہے اگر آپ پریکٹیکل ہی انہیں کچھ دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ کو عوام بھی آپ سے امپریس ہو کر آپ کو بول رہے ہیں راو صاحب آپ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا جلسہ ہوگا کتنے لوگوں کو انگیج کر لیں گے آپ سپیشلی یوتھ کو پاکستان پیپس پارٹی نے ماشاء اللہ اب تو ہم نے تیرہ میں جب ہم اپلیکیشن دیتے تھے نا جلسوں کے لیے تو ہمیں انتظام یہ ہاتھ باندھ لیتے کہ پیپس پارٹی کو اجازت نہیں ہے ہم نے بڑے مشکل حلات دیکھے اٹھارہ میں لیکن شاہ صاحب بھی بیٹھے کیونکہ ملتان سے بھائی آئے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے پاکستان پیپس پارٹی نے یہ سولہ میں بھی ایک جلسہ کیا تھا قلعہ کونہ کا سنباغ میں اور ایسا ہی موسم تھا اور اس نے تاریخ رقم کی تھی کہ اس جیسے جلسہ نے جس میں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آسیف علی زرداری صاحب تشریف لائے تھے اب تو پاکستان پیپس پارٹی کے بہت اچھے حالات ہیں اور یہ ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں ہم نے قلعہ سے بڑی جگہ یہ سلیکٹ کیا کاسمپور کلونی جو شاملات والی جگہ ہے یہ قلعہ کونہ کاسم باغ سے حدود عربے سے بڑی جگہ ہے اور انشاءاللہ یہ ہم ریکارڈ بنا کے جا رہے ہیں اور یہ ریکارڈ کوئی نہیں تھوڑ سکے گا اللہ کی حکم سے اور بڑا تاریخی جلسہ ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ ساؤت پنجاب کی بات پیپس پارٹی نے کی اور ساؤت پنجاب کا صبح بھی انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی دے گی اور یہ جلسے سے ایک نئی اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آٹھ فروری کا فیصلہ ہو چکا یہ کل جلسہ نہیں ریفرینڈم ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ندیم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن قریب آتے ہی نون لگ نے صادق سریعت اور پیپس پارٹی نے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک اور اس کے ساتھ ہی آزاد مدوار پر نظر جمالی ہیں کیا کہیں گے یقینا یہ سیاسی جوڑ توڑ تو ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے حکومت سازی کا حصہ ہے اس میں مسلمی نون بھی یقینا پوری اپنی طرف سے طاقت کا مظاہرہ کرے گی پیپس پارٹی بھی ہوگی بارہل مین اس وقت جو آپ کے جو عداد و شمار ہیں جو نائنٹین ایٹی فائیب میں جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے نا آپ یہ آٹھ فروری کے انتخابات میں ان سے زیادہ عزاد امیدوار ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کی ایک انوالمنٹ جو ہے نا بائی لیٹرل ہے دونوں طرف مظل لوگوں کی اتنی زیادہ جو عزاد امیدواروں کا آنا ایک سیاسی عمل میں شریک ہونا الیکشن کے عمل میں شریک ہونا تو وہ یقینا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کتنا انوالو ہیں اچھا اس میں پیپرز پارٹی ہے یقینا وہ بھی اس میں زور لگائیں گے اپنا عزاد امیدواروں کے حوالے سے اور جو جس کی شرائط ہوگی مانے گی وہ تو یقینا اس میں حکومت سازی میں وہ اس میں کر سکیں گے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی اگلی حکومت ہوگی وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی سیاسی طور پر اتنی مضبوط حکومت نہیں ہوگی جو اپنے فیصلے خود کر سکیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آئی پی پی کی کیا پوزیشن ہے اس وقت ایسے تو نہیں بنا دی گئی نا آئی پی پی کیونکہ پی ٹی آئی خود اپنے امیدواروں کو لے کر بڑھائی ہے غیر یقینی کا شکار ہے جن بساکیوں پر کھڑے ہیں آئی پی پی بھی انہی بساکیوں پر کھڑی اور اگر عزاد امیدوار ان کو مل جاتے ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں آئی پی پی ازاد امیدوار حاصل کر لے گی آپ کو ویسے بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی جو حکومت بنی تھی وہ بھی آزاد امیدواروں کی وجہ سے بنی تھی اور اس میں جہانگیر ترین کا اہم کردار تھا مرکزی کردار اور ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ آزاد امیدوار زیادہ تر ہوں گے وہ آئی پی پی میں ہی جائیں گے آئی پی میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ ایک اٹریکشن شاید جہانگیر ترین سمجھیں یا کچھ بھی کہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آہ ذرا وہ اٹریکٹ زیادہ کرتی ہیں ان کو اور باقی آپ کو یہ آہ ندیم شاہ صاحب دلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اگر آنے والی جو موجودہ ہماری حکومت ہوگی ٹو تھرڈ کلیر میجورٹی نہیں ہوگی یہ ہماری ہنگ گورنمنٹ ہوگی الائنس گورنمنٹ ہوگی اس میں قومی حکومت بنانے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں وہ کوئی ایک سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی ہمیں چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک ایجنڈا بنائیں یا ہمارے کوئی ریفارمز پروگرام بنائیں اس پر ہم لوگ بیٹھ کر کام کریں اور اس قومی حکومت میں تمام لوگوں کو شراکت داری دی جائے تاکہ اس ملک کے مسائل کو حل کیا جا سکے آپ کو ایک جماعت کا کام نہیں ہے ایون پی ایم ایل این بھی کلیم کرتی ہے کہ جی ہم اس ملک کے مسائل کو حل کریں گے ان کا بھی کام نہیں کیونکہ لازٹ جو سکسٹین منت سنکی ہم نے گورنمنٹ دیکھے ان سے چیزیں جو ہماری ہیتی کمپلیکیٹ ہوئی پڑی ہیں ان سے نہیں ریزولو ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہمارے کہنا میں یہاں مضبوط قومی حکومت بنائی جائے تاکہ ہمارے یہاں چیزیں ریزولو ہو سکیں باقی جو یہ آزاد امیدواروں کا بتا رہے ہیں یہ ایک نیا یہ جو ٹرینڈ ہے یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے آزاد امیدواری حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے اور ان کا ہی ایک مرکزی کردار ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آنے والی حکومت میں بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی اس آہ انتخابات میں آئی پی پیز میں بھی جائے گی اور جو ہماری رولنگ پارٹی دوسری بھی ہو سکتی ہیں ایک دو ان میں بھی ان کے جانے کی شمولیت کے امکانات ہیں اس وقت تو آپ کو پتے پوائنٹ آف اٹریکشن پی ایم ایل این بنی ہوئی ہے پاکستان میں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو گورنمنٹ مل رہے پنجاب جو بھی لوگ یہاں پر کنکر کرتے پنجاب کا جو بھی فاتح ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مرکز میں وفاق میں وہی جائے گا تو نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ جی ہم نے چار پانچ دفعہ یہاں گورنمنٹ کی ہے تو ہمارے پاس ہی پنجاب آئے گا اور ان کی ذرا پنجاب کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گراؤنڈ زیادہ سٹرونگ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ان کے پاس بھی آپ کو دیکھا جائے تو الیکٹیبلز زیادہ ہیں ٹھیک ہے جس وجہ سے وہ یہ کلیم کرتے ہیں باقی اون گراؤنڈ سیچویشن اب ذرا ڈیفرنٹ ہے اس طرح نہیں اب الیکٹیبلز کی بات آپ کرتے ہیں لیکن عوام اب ذرا تھوڑا سا ان کا مود ذرا چینج ہے وہ سوچ سمجھ کے اب سوال کرتی ہے آپ سے اپنے الیکٹیبلز سے بھی سوال کرتی ہے کہ جی آپ کس وجہ سے ہم سے ووٹ مانے نہیں اس میں میں تھوڑا سا ایک ایڈر وہ اس میں کر دوں انہوں نے بات جو کی ہے اس میں دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سائی وال سے اس کو پنڈی تک آپ سمجھ لیں جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ کا کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا رسپونس جو ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آئی پی پی جو ہے وہ یقیناً اتحادی ہوگی مسلم لیگ نون کی اور اگر پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے تو اس کی اتحادی ہوگی پی ٹی آئی یہ امکان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے نا اب اگر آپ اس کو ڈیپلی تھوڑا سا دیکھیں تو پی ٹی آئی تو نظر نہیں آ رہی تو اس کا مجھے پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا رہی تو مسلمی نون اگر حکومت بنائے گی تو اس کی صورت میں آئی پی پی جو ازاد امیدواروں کا ایک جم گھٹا وہ علے کر اس میں یقیناً ان کا وہ جہاز بھی استعمال ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے تو وہ اس میں وہ آئی پی پی جب مسلمی نون کے ساتھ ہوگی تو وہ پھر ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ فارم ہو سکے گی اچھا ٹھیک ہے اپنے بات کی مگر سنگل پارٹی نہیں ہے مضبوط حکومت فارمیشن کے لیے ایک مضبوط حکومت جو ہے ایک اور بھی ہے یہاں پر جو ہمارے بڑے لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے اس ملک کو آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل سے آپ نے گرداب سے باہر نکالنا ہے تو آپ ہمیں دس سال کے لیے اقتدار دے آچھا ہمارے باند سال کافی نہیں ہے ہمارے کچھ لیڈرز یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں دس سال کے لیے گیر میں سال میں کچھ بچے گئی نہیں تو پھر باقی نہیں یہ کیونکہ ہمارے کچھ لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی ڈی پی کو ہم چھے سکس پہ لے کر گئے ہم نے جی ڈی پی کو یہ کیا ہم ملک میں ہم نے یہ فلان فلان پروجیکٹس لائے تو ایک ان کا کلیم ہے میں یہ ان کے کلیم کے اوپر ہی بتا رہا ہوں آپ کو لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں تسلسل کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے جمہوری نظام میں ہمیں تسلسل لانا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے ایون بنگلہ دیش میں چوتھی بار ایک مزید کہنا میں پرائیم نیسٹر چوتھی بار الیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں وہ بنگلہ دیش بھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ وہ ہے ہمیں اپنی اکانومی کو جو بھی آئے گا ہماری آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے جا کر کچھ ریفارمز کر سکتے ہیں اور اس ملک کو ہم آن ٹریک لا سکتے ہیں پروگرس پھر کرے گا تو دیکھیں یہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ آرٹ فروری کو آپ کو پتا چل جائے گا امید ہے کہ ایک اچھا ہمارے یہاں پور امن الیکشن ہوں گے یہ ایک الیکشنز کو اب بنا دیا گیا ہے اس طرح کا محول گھوٹن زیادہ محول بنا دیا گیا لیکن پہلے ایسا نہیں تھا دوستانہ محول ہوتا تھا ایک ہمارے یہ فیسٹیول ٹائپ تھا یہ ایک ایکٹیوٹی تھی ابھی بھی فیسٹیول ہی ہے بس تھوڑی بہت ایسے ہلکی بلکی موسیقی ہوتی ہے باقی فیسٹیول ہی ہے باقی ایک ایک ہونا بھی چاہیے ایک نائل لیڈر کی وجہ سے اس نے ایک ایسا کلچر مطارف کرایا دیکھیں آپ جس چیز کو تسلسل کہہ رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں شہید رانی محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو انہوں نے مساکہ جمہوریت کی تھی آج یہ اس ہی کوئی اس پیپر کا ہے کہ پیپس پالٹی نے ہمیشہ اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا پیپس پالٹی اس پہ چوکی دارہ کر رہی ہے پیپس پالٹی نے آٹھ میں تیرہ میں اٹھارہ میں اگر اتم اعتماد بھی آئی ہے آپ میرے پریزیڈنٹ آصیف علی زہداری صاحب کی سپیچ اٹھا کے دیکھنے ایک نلائک لیڈر جس کو بنایا گیا جس کو تجربہ ایک بات تو اب واضح ہے ایک قید کو لایا گیا تجربہ کیا گیا اس نے ملک کو کہاں لاکے کھڑا کیا ایون کے ہماری روایات اور کلچر کو برباد کر دیا ہمیشہ سیاست میں عدب اعترام صبر اور برداشت ہوتی تھی ایک لیڈر صاحب جو کہتے ہیں عمران بھائی کہہ رہے تھے کہ خواہشیں مجھے دس سال دیے جائے میں بڑا کچھ کر دوں گا خواہشوں پہ تو کسی کے پابندی نہیں ہے آج عمام میں بڑا شعور آ گیا ہے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے اگر کسی ٹیم مفامت جہاں سب کو لے کے چل سکتی ہے تو وہ صرف پاکستان پیس پارٹی ہے رہا صاحب ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے آخر میں کیا کہنا چاہیں گے آٹ فوری ملکی تقدیر بدلنے کا دن ہے آپ عوام کو کیسے پیغام دیں گے انشاءاللہ میرا ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے اللہ کی رحمت سے ایمان داری سے ہم سب کو پولنگ اسٹیشن پہ جانا چاہیے پاکستان کا روشن مستقبل کا فیصلہ ہے انشاءاللہ آٹ فوری اور وہ پرچی سے ثابت ہوگا اور انشاءاللہ ایک بہت اچھی ایک مضبوط حکومت آئے گی اور اس یوت اور اس باشور عمام کی طاقت سے اب وہی لیڈر کام کرے گا جس کو عمام بھی سپورٹ ہوگی اور عمام نے فیصلہ کر لیا انشاءاللہ آٹ فوری کی پرچی جو ہے وہ پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف پہلا قدم ہے اور انشاءاللہ ایک مضبوط گورنمنٹ بنے گی جو میرا لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب لیڈ ٹھیک ہے ندین صاحب آپ کیا کہیں گے آخری پیغام کیا دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس میں بھرپور طریقے سے پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے یہ انتخابات جو ہیں ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں گے پارلیمانی نظام کو مضبوط کریں گے تو اس کے لیے جتنے آہ ووٹرز ہیں وہ اپنی اپنی چائز کے مطابق اپنی پسند کے مطابق جس پارٹی کو ووٹ ضرور دیں جس پارٹی کو بھی دینا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ بھرپور طریقے سے شریک ہو ٹھیک ہے عمران صاحب آپ کیا کہیں گے میرے خیال میں یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہے آٹھ فروری میرے خیال میں ہمارا تسلسل جو ہے اس جمہوری نظام کے تسلسل کے لیے ایک خوشائد بات ہے اور لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے ایکس وائی زی آپ کا جو بھی آپ جس کو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے لیڈر سے جواب تلبی کرنا چاہتے ہیں اعتصابی نظام چلانا چاہتے ہیں تو آپ ووٹ نکلیں ووٹ ضرور کاسٹ کریں گھر سوئے نہ رہیں گھر میں بیٹھ کر آپ پارٹی نہ کریں وہ آپ جائیں الیکشن بوت تک ضرور جائیں کیونکہ لوگ کچھ ہے ہماری ہاں ایک لوٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ جی ہم بائیکوٹ کریں گے بائیکوٹ کی بجائے میرے خیال میں آپ کو اس دائرے کے گرد گھومنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے اس نظام میں بہتری لائے جائے تو آپ جائیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ایکس وائی زی جو پارٹی آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ جائیں جمہوریت میں پناہ ہے اور ہمیں اپنی اس جمہوری نظام کو آگے چلانے کے لئے آ رہے ہیں